بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الجلیل چینل کی طرف سے آج میں اپنے ناظرین کو غیب سے رزق ملنے کا وظیفے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بتاتا ہوں ایک شخص نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا مجھ سے فیر گئی رزق تنگ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم فرشتوں کی تسبیح پڑھا کرو اس کی برکت سے رزق بڑھتا ہے وہ تسبیح یہ ہے صبح کی نماز سے پہلے یا بعد سعودفہ سبحان اللہ وآلہ وسلم سبحان اللہ لزیم وآلہ وسلم پڑھا کرو اس کی برکت سے دنیا تمہارے پاس جلیلو خار ہو کر آئے گی اور تم کو غائب سے رزق ملا کرے گا اس تسبیح کے ہر کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو قیامت تک یہ تسبیح پڑھتا رہے گا اور تم کو اس کا سوا ملا کرے گا اس شخص کا کہنا ہے کہ میں نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا اور ہمیشہ پڑھتا رہا تھوڑے ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے میرا رزق کھول دیا اور میری تنگ دستی دور کر دیا اور اشاد فرمایا سبحان اللہ حباب حمدہی جو مرد یا عورت دن رات میں سو مرتبہ پڑھے گا تو اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے اگر یہ سمندر کی جا کے برابر ہوں اب آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ